شعبہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا ان سے غندر نے ان سے شعبہ نے ان سے سلمہ نے کہ میں نے یہ سوید بن غفلہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی قعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سودی نار کی ایک تھیلی کہیں راستے میں پڑی ہوئی پائی میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا اس لیے میں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ میں نے پھر سال بھر اعلان کیا لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ دینار کی تعداد اور تھیلی کی بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے چنانچہ میں اسے اپنے آخراجات میں لایا شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تین سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا تھا یا صرف ایک سال کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2426